ایک ایسا شخص جس نے ایک بچی کے لیے پوری رات اسرائیل پر مسائل دا گئے میں بات کر رہا ہوں صدام حسین کی جو اپنے وقت کے سب سے طاقتور مسلم لیڈر تھے انہوں نے عراق پر چوبیس سالوں تک حکومت کی تھی شروعاتی دنوں میں صدام کا سب سے قریبی دوست امریکہ ہی تھا لیکن قویت پر صدام کے اٹیک کے بعد امریکہ صدام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا تھا امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور 13 دسمبر 2003 کو صدام کو ارسٹ کر لیا گیا اس کے بعد مقدمہ چلایا گیا اور صدام حسین کو فانسی کی سزا دی گئی صدام کو سزا دیتے وقت جج نے انہیں کھڑے ہو جانے کو کہا تو صدام حسین نے کہا آپ اپنا فیصلہ دیجئے اور ہستے ہستے فانسی کی سزا کو قبول کیا صدام حسین ان لوگوں میں سے تھے جو اسرائیل کو اپنا دشمن مانتے تھے اور فلسطین کے لوگوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے جب انہیں فانسی دی گئی تو امریکہ کے ان 12 سپاہیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے جو صدام کی سیکیورٹی میں تھے صدام حسین کو لے کر اکثر دو باتیں ہوتی ہیں آپ بتائیے وہ ایک تانہ شاہ تھا یا مسیحہ صدام حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں 21 اپریل 1937 کو پیدا ہوا ہوں میرا شجرائے نصب حضرت علی سے ملتا ہے شاید اسی وجہ سے صدام حسین میں حضرت علی جیسی بہادری اور طاقت تھی ایک بار صدام حسین پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہاں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے بے رحمی سے قتل کر دیا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر مزے کر رہے ہو کیا تمہیں مسلم قوموں کی بیٹیوں کی آبرو کا کوئی خیال نہیں تاریخ گواہ ہے کہ یہ بات سن کر صدام حسین رونے لگے اور بولے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اسرائیل کو تباہ کر دوں گا اور صدام نے اڑتالیس مسائل اسرائیل کو داگ دیے جس میں سے بیالس کامیاب ہوئے اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا دوستوں صدام حسین کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے صدام حسین نے فانسی کے وقت کوٹ کیوں مانگا تھا صدام حسین کے فانسی سے پہلے جو امریکی سینک سیکیورٹی میں لگائے گئے تھے وہ ان کے دوست بن گئے تھے یہ بارہ سپیشل کمانڈرز الگ الگ فورسس سے لیے گئے تھے اور انہی بارہ کمانڈرز میں سے ایک کمانڈر نے صدام حسین پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ صدام حسین کو ہم اپنے دادا کی طرح مانتے تھے نہ کی ایک کٹھور تانہ شاہ کی طرح اور یہ بھی بتایا ہے کہ جب ہم نے صدام حسین کو فانسی لگانے والوں کے حوالے کیا تو ہم سب کی آنکھوں سے آنسو آگئے تھے یعنی اس وقت بارہ کے بارہ سولجرز رو رہے تھے فانسی سے پہلے صدام حسین بہت سکون میں تھے وہ بس مسکرا رہے تھے اور انہوں نے جانے سے پہلے ایک کوٹ بھی مانگا تھا جو انہیں دے دیا گیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کوٹ پہن کر آپ کیا کریں گے تو صدام حسین نے کہا اس وقت سردی زیادہ پڑ رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ جب مجھے فانسی کے لیے لے جایا جائے تو میرے ہاتھ پیر سردی کی وجہ سے کامپنے لگے اور میری قوم کو یہ لگے کہ ان کا لیڈر موت کے ڈر سے کامپنے لگا ہے ویسے آپ صدام حسین کو کیا مانتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں